لہور ہائی کورٹ کا ٹویلٹن مارکٹ میں مرتا ملکیاں فراہم کرنے والی دکانوں کو مستقل سیل کرنے کا حکم جسی شاہد کریر میں کیس کا تحریفی فیستہ جاری کر دیا عدالت کی ٹویلٹن مارکٹ میں صفائی سترائی سے متعلق ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت عدالت نے کیس کی سماد سات جون تک ملتے بھی کر دی لہور ہائی کورٹ نے صدارتی آرڈینیس کے خلاف درخواست پر تحریفی فیستہ جاری کر دیا جسٹری شاہد کریر نے تحریفی فیستہ جاری کیا درخواست راپچر بینچ یا متعلقہ بینچ کے سامنے پیش کرنے کے لیے چیٹ جسٹس کو ارسار کر دی آج سے پلاسٹک بیکس میں خانہ دینے پر پابند نہیں آئے خلاف پرسی کرنے والے مالکان کو بھاری شرمانے ہوں گے سینئر صفائی وزیر ماریم مورنگ سیپ کا محولی آتی لوتکی کے آنمی دن پر تقویب سے خطاب بولی پیشتر مائکرو ون سے کم حچم کی پولیتن بیکس کے استعمال پر پابندی آئیت ہے سنگل جوز پلاسٹک کی برتنوں پر بھی مکمل پابندی آئیت ہوگی محولی آتی لوتکی پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے چیننج ہے اکواہ میں عالم کو مل کر قدرتی محول پر سنداز ہونے والے عوامل پر قابو پانا ہوگا عوام قرائرز کی حفاظت کے مشن میں ہمارا ساتھ دیں امیورسلیلہ پنچاب مرم نواز کا محولیاتی تحفظ کے آنمی دن پر پیغام بولی پلاسٹک بیکس پر پابندی کی پولیسی کو سکتی سے نافذ کیا جائے گا نو ٹو پلاسٹک موہم کا مقصد محولیاتی علوتکی کو کم کرنا اور محول دوست اقدامات کا فروح ہے قیدیوں کی سزا میں کمی رہائی کے لیے استعمالی تیار دو تہایی سزا مقابل کرنے والے ستر ساتھ سے زیادہ عمر کے مرد ساٹھ سال سے زیادہ کی خواتین قیدی مصطفیر ہوں گی سمی ملصوری کے لیے اس سے کب کبینے کے سامنے پیش کی جائے گی سیکیٹری داخلہ پنجاب نورو رمین مینگل کا سینٹرل جیل کا دورہ نورو رمین مینگل نے جیل میں خانے کا میار اور منیو بھی دیکھا آپ کو کسی ڈومیسائل کی ضرورت ہے اگر آپ کو ای سٹیمپنگ کی ضرورت ہے اگر آپ کو برٹ سرٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے تو آپ یا وہ ہیلپ لائن جو دستک ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کریں گے یا پورٹل پہ جائیں گے ویب پورٹل پہ یا آپ یہ جو ان کی دستک ایپ ہے اس پہ جائیں گے آپ کے ڈاکیمنٹس لیں گے اور اس کے بعد دروازہ کھٹکا کے وہ ڈاکیمنٹ آپ کے حوالے کر کے جائیں گے انشاءالت اللہ برسی ریالہ پنجاب مریم نواز تھی موبائل فون ایپ مریم کی دستک لانچ کر دی نیجی ہوتیل میں مریم کی دستک پروگرام کی تقریبی رونوائی مریم نواز کا کہنا تھا آئی ٹی کے شعبے میں ستر ہزار ملاسمتیں پیدا کریں گے پنجاب کے مختلف حضاؤں میں 32 فیلد ہسپتال کام کر رہی ہیں ہیلپ لائن ویب پورٹل یا دستک ایپ پر دس سرویسز دی جا رہی ہیں صوبے کو ایک لکھ پر لانے کے لیے بہت بر اقدام ہیں ایپ کے ذریعے شہنیوں کو سرکاری دیفاتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے آئی ٹی پنجاب عثمان انور پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے سرگرم درانے ڈیوٹی سخمی ہونے والی پولیس ملازمین کے لیے مسیح سودہ لاکھ روپے جاری سخمی کانسٹیبل یاسر محمود کو تیبیہ خرچات کے لیے پانچ لاکھ روپے مل گئے کانسٹیبل محمد عثمان اور خنزفر علی کو علاش مولش کے لیے تین دین لاکھ روپے جاری سخمی ڈرائیوئر کانسٹیبل امجدنی کو تیبیہ خرچات کے لیے اڑائی لاکھ روپے دیے گئے بڑتی مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا سرکائر ریٹس میں چودہ سبسیاں مزید مہنگی ہو گئیں نیترک سانسو لیسن پانسو پیاس اکسو سانٹ روپے فی کلو فورو مارکٹ میں لیمون آٹھ سو روپے فی کلو میں بیچا جا رہا مٹر تین سو انسی اربی تین سو شمدہ مرش تین سو روپے فی کلو بکنے لگے کیرہ درچے اول دو سو درچے دوم اکسو سانٹ روپے فی درچے میں دستیام خجور پانسو پچار سوالسا تین سو بیس روپے فی کلو فورو خوبانی دو سو بیس خربو سے اکسو بیس روپے فی کلو میں دستیام برالر کے خبت کے مقابلے میں سپلائی بہتر چکن کی کیمر چار سو تائیس روپے فی کلو پر برقرار سندہ برالر ہول سیل دو سو اکاسی پرچون ریڈ دو سو بانوی روپے کلو مقرر پارمی انڈو کی فی درشن کیمر دو سو سنتیس روپے مقرر مارکٹ میں انڈو کی پیٹی چیہ سال نو سو نوی روپے میں فورو سابنگ صدر آریف فلوی کی موڈر ٹاؤن لہور میں پیر سید حبیب الفانی کی رہائش کا آماد میڈیا سے گپتگو میں ڈاکٹر آریف فلوی نے کہا کہ سائفر کا جو فیصلہ آیا ہے ہم خوش ہیں یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا احتساب کے معاملے پر ہمت ہار چکا ہوں اشترافی احتساب میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں گزشتہ دوستان سے مزاقرات میڈیا کے سری ہو رہی ہیں لیکن اب بھی پر امید ہوں پنجاب کا آئندہ مارستان کا بجر حکومت پنجاب نے مارستان کیلئے مسید سو ارب روپے کا کرس لے گی پنجاب حکومت آمی بینک سمیت دیگر ڈونرز ایجنس سے کرس لے گی رقم صحیح تعلیم و پاشی ٹرانسپورٹ اور صاحب پانی کے منصوبوں پر خرش ہوگی پنجاب حکومت پہلے ہی ستنہ خرب کی مقروض ہے امیر بلاس ٹیپو قتل کیس کا معاملہ سی آئی اے پولیس نے امیر بلاس ٹیپو قتل کیس کا چیلان عدالت میں جمع کروا دیا عدالت نے مرکسی ملسیم ٹیفی برٹ اور گوگی برٹ کو اشتہاری قرار دی دیا ڈی آئی جی اور کنائز قرائمی عمران کشور کا کہنا تھا دونوں ملسیمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسانوں سے گندم حکومتی پولیسی کے مطابق ناکھ خریدنے کا معاملہ ایف آئی اے نے پاسکو کے تین افسران کو جسمانی ریمان کے بعد پیش کر دیا ملسیم شارو کی افتخار اور فیصل کو جسمانی ریمان کی حصول کے لیے پیش کیا گیا جوڈیشن مجسٹریٹ عمران آبیتی ملسیموں کا تین روزہ جسمانی ریمان دے دیا شہر میں مزید چوکن پوائنٹس کی بہانی کا پلان حکومتیں ٹرافک کے روانی میں رکاوٹ والے بائیس پوائنٹس کو حل کرنے کا سگنل دے دیا شہر کے بائیس چوک اور انٹرسیکشن سے ٹرافک روانی میں خلل پیدا ہو رہا آئندہ مالستان میں چوکن پوائنٹس کے بہالی کا کام کیا جائے گا پنجاب حکومت کے جانب سے دو عرب روپے کا بجر مقتص کیا جائے گا دیسی کشتی کو ایک بار پھر عروش پر لانے کا ازن لہور میں دیسی پہلوانوں کے لیے میدان سج گیا نام پر پہلوان مہر اکرم مرف کالا پہلوان کہتے ہیں بچوں کو نشاور چیزوں سے بچانے کے لیے اور دیسی کشتی کو پھر سے عروش پر لانے کے لیے میلہ سجایا ہے پہلوانے میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے بچے محنت کر رہے ہیں انٹرنیشنل سطح پر میڈل جیتنے کے لیے دیسی کشتی کی تربیت لے رہے ہیں خواہش ہے جیت کر اکھاڑے اور پاکستان کا نام روشن کریں اور شہر کی افق پر باطلوں کا راہ چارج کم سے کم ٹرمپریشر ست آئیس چپ کی زیادہ سے زیادہ کی آریس ٹیپیس سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہوا کی ربطار آٹھ کلومیٹر پر گھنٹہ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسو پیندیس پیسے تک جا پہنچا میرکو موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کی مقتلی فضلہ میں آج اور کل سے بارش برسنے کا امکان موسیقی